آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ میاں بیوی کن کن طریقوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں شریعت متحرہ کے اندر کن کن طریقوں کو پسند کیا گیا ہے اور کن طریقوں کو نا پسند کیا گیا ہے میاں بیوی کھڑے ہو کر لیٹ کر بیٹھ کر عورت کو اپنے اوپر لٹا کر بٹھا کر یا عورت کے اوپر لیٹ کر یا گھوڑی بنا کر کیا ان تمام طریقوں سے شریعت متحرہ کے اندر ہم بستری کرنا جائز ہے یا نا جائز ہے قرآن و حدیث میں دو ایسے طریقے بیان کے گئے ہیں جن دونوں طریقوں سے مرد اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا تو مرد کو بھی خوب لذت حاصل ہوگی اور عورت کو بھی خوب تسکین حاصل ہوگی ہم ہر بات کو واضح ارفاظ میں بیان کرتے ہیں اس لئے میری ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور سنیے گا اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو مکمل طور پر اختیار دیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے جسم سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو غلط طریقہ ہے یعنی دوبر میں نہیں کر سکتے یعنی پیچھے کے مقام میں نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی ممانیت آئی ہے ممانیت کیا آئی ہے کہ اللہ رب العزت قوم اللود پر اسی لئے عذاب بھیجا تھا کیونکہ وہ دوبر میں دخول کرتے تھے یعنی پیچھے کے مقام سے ہم بستری کیا کرتے تھے عورتوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ کیا کرتے تھے باہرال شریعت میں دوبر والے حصے سے ہم بستری کرنا جائز نہیں اس کی ممانیت ہے اگر مرد اپنی بیوی کو یعنی گھوڑی بنا لیتا ہے جیسا کہ ہوتا ہے اور وہ اس طریقے سے پیچھے سے آگے کی طرف کرتا ہے تو جائز ہے یعنی کہ آپ آسان سے الفاظ میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ محل اگلا حصہ ہے دروازہ اگلا ہے راستہ کوئی بھی ہو محل آپ کا وہی ہے یعنی اگلی پشاپوری جگہ جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے محل وہی ہے اب آپ چاہے اس کو لٹا لٹا کر کریں یا سیدھا لٹا کر کریں اس میں کوئی کباہت نہیں یعنی آپ کو مقام اپنا نہیں تبدیل کرنا اگر آپ عورت کو الٹا یعنی گھوڑی کی طرح بنا لیتے ہیں تو محل وہی ہے اس میں آپ پیچھے سے آگے تو کر سکتے ہیں مگر پیچھے والے حصے یعنی دوبر والے حصے میں نہیں کر سکتے ہیں یعنی شریعت مطارہ کی بات تو آپ کو سمجھ میں آگئی کہ آپ پیچھے سے آگے کی طرف تو کر سکتے ہیں اس میں کوئی ممانیت نہیں یعنی پیچھے کرنے دوبر والے حصے کرنے کی ممانیت ہے اب میں آپ کو دو ایسے طریقے بیان کروں گی جس کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے اور آج کی سائنس بھی اس پات کا اقرار کرتی ہے اور ڈاکٹر حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں طریقوں سے اگر ہم بستری کی جائے تو عورت کو خوب لذت حاصل ہوگی اور مرد بھی خوب تسکین حاصل کرے گا آئیے ان دو طریقوں پر روشن ڈالتے ہیں پہلا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کو نیچے لٹا لیں جیسا کہ عورت کو نیچے لٹا لیا اور اس کے اوپر خود لیت گیا اس طریقے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے رہے تو اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ مرد کو حرکت کرنے کا پورا پورا موقع ملے گا جس سے لذت حاصل ہوگی اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عورت پر تھوڑا سا وزن آئے گا جس کی وجہ سے اس کی لذت میں اضافہ ہوگا اور وہ جلد فارق ہو جائے گی یعنی اس طریقے سے عورت کے جلد فارق ہونے کا امکان ہے یہ طریقہ کہ عورت نیچے رہے اور مرد اوپر رہے کیونکہ عورت بھی یہی چاہتی ہے عورت بیچاری کو کبھی کیسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے وہ کرت تو لیتی ہے آپ کی خوشی کے خاطر آپ کی بات مان تو لیتی ہے لیکن اس طریقے میں وہ پریشان ہو جاتی ہے رجزت کی وجہ سے اس کو تھوڑی تکلیف بھی ہوگی جب وہ نیچے رہے گی اور اس طریقے سے حمل ٹھہرنے کا بھی پورا پورا موقع ملتا ہے اور مرد اور عورت ایک دوسرے سے مکمل طور پر فائدہ لذت اور تقسقین حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ایک ماہر ڈاکٹر کیا کہتے ہیں میں آپ کو تحریر پڑھ کے سناتی ہوں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ جمع میں عورت پیٹ کے بل صرف لیٹے اور نیچے رہے اور اپنی ٹھانگوں کو پھیلائے اور مرد اس کے اوپر اس طرح لیٹے کے عوضو خاص ایک دوسرے کا مقابل ہو جائے یعنی عورت نیچے ہو اور مرد اوپر ہو اس طریقے سے دونوں کی شرمگاہیں مل جائیں اور مرد جمع کر کے قدرت کی منشاہ کے مطابق حرکت کرنے لگے یعنی جیسے کہ مرد حرکت کرتے ہیں آپ کو پتا ہے نورملی جمع کے دوران جمع حرکت کرتے ہیں اس کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ منی سیدھی بچہ دانی کے اندر عورت کی بچہ دانی میں داخل ہوگی تو حمر ٹھینڈنے کا جو امکان ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوگا اس کے علاوہ اس طریقے سے عورت بھی جلد فارغ ہو جائے گی اور اس کے اندر بھی ڈھیلاپن آ جائے گا اور مرد بھی فارغ ہو جائے گا اور مرد کا جو زکر ہے یعنی جو پشاک پڑی جگہ ہے وہ بھی سکر جائے گی آپ نے کہا قرآن پاک کا کوئی ریفرنس ہو تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعنی جب مرد نے عورت کو دھانپ لیا تو اس میں ملکل سا حمل رہ گیا وضاحت کرتی چلوں کہ عورت کب ڈھکتی ہے جب مرد اس کے پورے اوپر آ جاتا ہے اور عورت نیچے ہوتی ہے مرد اوپر ہوتا ہے تو وہ اس کو کور کر لیتا ہے اور اس طریقے جمع میں حمل ٹھیڑنے کا امکان زیادہ سے زیادہ ہے جس کا کہ قرآن پاک کی آیت میں اشارہ ملتا ہے جیسا اللہ رب العزت نے قرآن پاک پر فرمایا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے جو ہم بستری کرنے کا ہے جس میں عورت کو بہت زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہیں یعنی مرد جب فرج کے چاروں جانب بیٹھ جائے اور دونوں رانوں کے درمیان اور فرج کسے کہتے ہیں عربی زبان میں فرج عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب عورت اپنی دونوں راتوں کو ٹانگوں کو کھول لے اور دونوں درانوں کے درمیان مرد بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اس کی ٹانگوں کو اوپر اٹھا لے اور اپنے کندوں پر رکھ دے اور پھر مرد جو ہے اس طریقے سے ہم بستری کریں یعنی مرد جب فرج کے چاروں جانب بیٹھ جائے پھر تو عورت کو بھی تھوڑی سی مشکت ہوگی یہ حدیث اس سے مرد اور عورت دونوں کو لجت و سکون حاصل ہوتا ہے اور اولاد ہونے کے حمل ٹھڑنے کے زیادہ سے زیادہ اہم قینات بھی ہوتے ہیں ان دو طریقوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں شریعت متحرہ میں ان دو طریقوں کو پسندیدہ قرار دیا ہے اس کے علاوہ اور بہت سے طریقے تھے جن کا ذکر کیا گیا تھا لیکن دوبر والی جگہ پیچھے والی جگہ سے ہم بستری کرنے کی ممانیت ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی آپ کو پسند آئی ہوگی کہ ہم بس طریقے دو طریقے کون سے بہتر ہیں جن کا قرآن و حدیث میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے تو ذچہ بچہ سے متعلق معلومات اور روز برہ کے معاملات سے متعلق معلومات کے لئے میری ویڈیو کو اپنے فرنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اپنے سوالات کو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے تاکہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات یا ہم کمنٹ باکس میں دے دیں یا پھر اس طرح پر ایک مکمل ویڈیو بنائیں